بابا وشونات کی نگری کاشفی میں آج دیو دیوالی کا پرو دھم دھم سے بنایا جا رہا ہے اس خاص پرو کو لے کر خاص تیاریاں بھی کی گئی ہیں اترباہینی گنگا کے عرد چندرہ کر گھاچوں کو دس لاکھ دیب سے سجائے جائے گا اس کے ساتھ ہی پورے شہر ملاکل دیب سے دس لاکھ دیب سے جلائے جائے گے وہیں دیو دیوالی مہد صاحب کو دیکھتے ہوئے کاشفی وشونات مندر کو پچاس ٹن فولوں سے سجائے گیا ہے بتا دیں کہ کاشفی وشونات کوریڈور کے لوکار پڑ کے بعد یہ پہلی دیو دیوالی ہے دیو دیوالی کو لے کر سیم یوگی خود اس اتصاف کی تیاریوں پر نظر بنایا ہوئے ہیں مکہ مندر یوگی آدھے تناہت خود وارد اسی پہنچے اور انہوں نے تیاریوں کا جائے ساری آپ کو بتا دیں کہ دیو دیوالی کا پرو کارتک پورما کے دن منایا جاتا ہے لیکن اس بار کارتک پورما یعنی کی منگلوار کو چندرگرہڑ ہونے کے کارڑ سے جوتشاشاریوں اور بدوانوں کی صلحہ پر دیو دیوالی ایک دن پہلے ہی منائی جا رہی ہے آج شام آٹھ لاکھ دیئے گنگا کے پشمی تٹ پر اس تحت 85 سے زیادہ گھاٹوں پر اور پوروی تٹ پر ریت پر بھی دو لاکھ دیئے جلائے جائیں گے اس کے علاوہ پورے زرے میں تقریبا 11 لاکھ دیئے کاشی باسی چلائیں جائے گے اور دیو دیباری پر ہوتل گیسٹ آوس ناؤ بجرہ بوٹ اور جو کروز پہلی سے ہی بک ہو چکے ہیں چیت سنگھ ہاتھ پر اس بار 3D پروجیکٹریشن میپنگ لیزر شو ہوگا اور وہیں گنگا کے کود میں شیو بھجنوں کا لیزر لائٹ ملٹی میڈیا شو بھی پٹا ہوگا اور گرین پٹا ہو کی آتش پاچی بھی یہاں پر کی جائے گی جس کا جو آنے والے بھکت ہیں وہ اس کا لطف کو اٹھا سکتے ہیں جس طرح سے وہاں پر جو بھیڑ امر رہی ہے اور وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں واقعی کاشی چارہ طرف سے سجی ہوئی دکھائی دیریا دیکھ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ابشری شاہ سمبادہ تھا شبکانت شبازتاب شبکانت جس طرح سے ناخوش دھالو پہنچے ہوئے ہیں کیا کچھ نزارہ ہے وہاں پر کس پکار کی تیاری کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ جانا چاہوں گا سورکشا بیوستہ کس پکار سے کی گئی ہے کیونکہ اتنی تعداد میں وہاں پر بھیڑ جمع ہے دیکھیں دیپک جی سب سے پہلے میں باتانا چاہوں گا دیو دیپاولی پہ دس لاکھ دیئے جلانے کا کورا پلان کیا گیا ہے ہی ستی لاکھ پول مرائے گئے ہیں جن کا وزن پچاس تن ہے پیم کا سنسدی چھتر ہے اس لئے سی ایم یوگی کی مونیٹرنگ جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہاں موجود رہی لیجر لائٹ کے مادھیم سے ماں گنگا کے آگمن کو دکھایا جائے گا بھکس جو ہیں پوری طرح سے بنارس میں موجود ہیں اور سولہ سو لوگوں کے رہنے کی بیوستہ کی گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان ساری بیوستہوں کی مونیٹرنگ پچھلے ایک ہفتے سے یوگی آدھی پینات پیم کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پر سورہ سو بیوستہ کے کرے انتجام کیے گئے ہیں کہ کہیں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے حق موسیقی موسیقی ٢ ٢ ٢ � bientôt ٢ ٢ دیو دیبالی بہت ہی جشن کے ساتھ منای جا رہی ہے لیکن کاشی یہاں پر اس لیے مہرتبور ہو جاتا ہے کیونکہ کاشی کوریڈور جب سے بنا ہے تب سے یہ پہلی دفع ہے پہلی بار ایسا ہے دیپک جی آنے والا لوگشبہ کا چناؤ ہے پیم کا کنصدی چھت رہے تو پورے اکتر پردیش کی جو نگاہیں ہیں وہ کاتھی اور ایدھا پہ راجنیتی دیسپون سے اگر دیکھا جائے تو ساہین کا یہ بھی معنی رکھتا ہے تو آنے والا جو چناؤ ہے وہ کاتھی اور ایدھا کو لے کے کہیں 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 اوٹروں پہ یہ پھرک ڈالے گا اور ہمیشہ سے بیجے پی کے جو وعدے کیے گئے چناؤ میں اس میں کاتھی اور ایدھا اور مٹھورا اس کو پرات رکھتا دی گئی تو کہیں کہیں چناؤ کو دیکھتے ہوئے قیاریاں بہت جوڑوں کے ہی اور آپ یہ کچھ سکتے ہیں کہ ایک یہ اینڈیکیشن ہے آنے والی چناؤ کے لیے بلکل شبکانت ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ چناؤ بھی چھپا ہے رہتا ہے جنڈا جب بھی بی جی پی کوئی بھی ایسا دھار میں کارکرم رکھتی ہے اس کے پیچھے کا ایدھا ظاہر ہے چناؤ ہوتا ہے چاہے وہ جین کا لینے چاہے وہ کاشی کا لینے چاہے وہ متورا کا لینے یا پھر انڈیا لیکن یہاں پر اکثر بی جی پی سے یہ سوال پوچھا جاتا تو بی جی پی کہتی ہے آستہ الگ ہے چناؤ آلگ ہے لیکن جو اس پورے بھاوے کارکرم کو روپ ریکھا دی گئی ہے تو میں یہ جلو جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ویبستہ کی گئی ہیں وہ کس پرکار سے کی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ لوگوں کی بھیڑ جو امید لگائی جاری تھی اس سے زیادہ پہنچ گئی ہے یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کو جانا چاہیں تو بھلا پر نہ بہت ہوگی ہوتی نہیں کچھ نہیں ملے گا یہاں کے مارپیٹ میں بہت دیکھنے کے بھلا چکے ہیں یہاں کے ہوتل ہالے لیڈی پاہلا سے بائے چکے ہیں سلکار کی طرف سے 16 سو لوگوں کی دہنے کی بے بہستہ کی گئی ہے اور میں بار بار یہ کاؤں گا ہوں گا کہ DESP24 کے چناوں کو دیکھتے ہوئے بجے پی پورے اور کامر کسے ہوئے ہیں کارٹی مچھوڑا اور آیوگیا کے اوپر پوپس کیا ہوا ہے تو اس کا فرق جو ہے دو جار چوگیس کے چناؤں پر کیتنا پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بسائے گا لیکن یہاں تک پیم کا سنسدی چھترکتی بات اگر کریں تو ایک یہ بہت معنی رکھنے والی بات ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پیم یوگی بنارس پہ ہی پوری طرح سے منٹرنگ کی ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح کی اصور جانا ہونے پائے پولیس کی پوری طرح سے سورکشہ بیوستہ یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے اور بھکت سورکشہ بیوستہ کہیں سے بھی کچھ داربر نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے بھکت پوری طرح سے نربیق ہو کے کاسی اور وہاں پہ بنارس پہنچ رہے ہیں دونوں جگہ اور آپ کچھ سکتے ہیں کہ گھٹر پریس کا پولیس کے بڑے افسار آلا افسار وہاں اس میں موجود آپ کو ملیں گے صرف سورکشہ بیوستہ کی جس کو شبکانت جسے کہ آپ نے سورکشہ بیوستہ کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ کاشی میں بہت سارے گھاٹ ہیں اور ان گھاٹوں پہ کیا کچھ بیوستہ کی گئی ہیں کیا گوتا کھور لگائے گئے ہیں ایک دائرہ رکھا گیا ہے وہاں سے اس سے آگے کوئی بھی بھگتے ہیں درشوک نہیں جا سکتا ہے کیونکہ لائٹ شو بگیر بھی ہوں گے تو آپ دون سکھ دے سکتے ہیں آپ رسنان کے لیے آپ دوکی نہیں لگا سکتے ہیں دیکھیں بنارس کے سارے گھاٹوں کو جو ہے بلگوز دوڑھن کی طرح سجا دیا گیا ہے اور جو بھگت وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے باہر بیوستہ کی گئی ہے کہ جو ہے لیڈی کے ثورو جو ہے ماں گنگا کا درسن کر سکیں ماں گنگا کے آرکی کو دیکھ سکیں لیڈر لائٹ کے ثورو ماں گنگا کا آگمن کیسے ہوا کیسے وہ اوتریت ہوئی بنارس میں وہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھگتوں کی آستہ کو کہیں سے بھی جوٹ نہ پہنچے اس لیے باہر بیوستہ ایلیڈی کی کی گئی ہے کہ بھگت جو ہے پوری طرح سے ماں گنگا کے لیے کاشی ویشونات بابا کے لیے پوری طرح سے اپنی آستہ میں وہ دوگے ہوئے ناجر آئیں اس کی سرکار اور سرکتہ بیوستہ کے مادیم سے پوری طرح سے تیاری ہے تھی گئی ہر ایک بیوستہ ہیں وزدار سے بتانے کے لیے مہتبور جانگاری دینے کے لیے شکہات آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو بتا دیں کہ دیو دیوالی پر دلہن کی طرح پورے کاشی کو سجائے یا ہے سرکتہ کے خاص انتظامات دیو دیوالی کافی اہم ہیں لیکن جس طرح سے ہمارے صحیح ہوگی ایک چناؤ اسے سے جوڑ کر دیکھ رہے تھے وہ بلکل صحیح بھی ہے کیونکہ آنے والا چناؤ ظاہر ہے کہ پی ام موڈی کا سنسدی شویتر ہے اور کاشی کوئی ڈوڑ بننے کے بعد سے اس میں اور زیادہ آکرشف کا کندر بنایا جا رہا ہے کئی لاکھ دیوں سے سجایا جا رہا ہے ریکارڈ بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لیزر لائٹ شو کیے جا رہے ہیں جس سے بھکت کافی تعداد میں وہاں پر پہنچے بھی ہیں اور یہاں کی دیو دیوالی بیہت خاص رہتی ہے شاید اسی لیے بھی یہاں پر اب اتنی بھیڑ ہے کہ شاید کوئی نہ ہوتل بک کر سکتا ہے نہ ہی وہاں پیر رکھنے کے جو کے بتائی جارے ہیں خاص انتظامات آج کی کاشی میں رہنے والے ہیں